موسیقی بگ باس کے گھر کے اندر چل رہے نوٹ والے ٹاسک کے دوسرے راؤنڈ کا فائنل ریزلٹ آ چکا ہے جس میں عمر ریاض اور افسانہ خان کو مین ہاؤس میں بھیج دیا گیا ہے لیکن ابھی کچھ دیڑ پہلے بگ باس نے لائف فیڈ میں آناؤسمنٹ کی ہے کہ نشانت کو بھی مین ہاؤس میں بھیجا جا رہا ہے انہوں نے کیوں بھیجا کیا کارن ہے اس کے پیچھے کا انہوں نے کیا بات کہی کیا نہیں یہ تو بلکل بھی بتایا نہیں کیا کیونکہ لائف فیڈ میں جب یہ بولا جا رہا تھا بگ باس کے دوارا تو اس ٹائم آواز کو میوٹ کر دیا گیا تھا لیکن جب وہ مین ہاؤس میں گئے تو مین ہاؤس میں سبھی نے ان کا سواگت کیا لیکن جس طریقے سے تیجرسوی نے ان کا سواگت کیا وہ کافی زیادہ سپیشل تھا دراصل جب نشانت مین ہاؤس میں جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کسی کو بھی سب سے پہلے نہ حق کیا نہ کسی سے ہاتھ ملایا بلکہ جیسی وہ گھر کے اندر آئے ویسے ہی تیجرسوی نے انہیں بولا کہ رک رک میں آ رہی ہوں اور پھر جب تیجرسوی نشانت کے پاس آئیں تب نشانت کو تیجرسوی نے کافی زور سے حق کیا اور کافی دیر تک انہیں حق کر کے کھڑی رہی جس کے بعد انہوں نے نشانت کو باقی سبھی کو حق کرنے کے لئے کہا اور باقی سبھی سے بات کرنے اور ہاتھ ملانے کے لئے کہا جو یہ صاف صاحب بتا رہا ہے کہ تیجرسوی جس طریقے سے سبھی کے ساتھ گھر کے اندر ہیں پھر چاہے وہ مستی مزا کے وے میں ہو یا پھر فرینڈلی وے میں ہو اس وجہ سے سبھی تیجرسوی کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور تیجرسوی اگر ایسے ہی نہیں تو آڈیس کے ساتھ ساتھ ان کو سلمان کھان اور گھر کے اندر کے سبھی کنٹیسٹنٹس بھی کافی زیادہ اپریشیئٹ کریں گے اور کبھی بھی ان کے اگینسٹ نہیں ہوں گے وہیں تیجرسوی کا یہ سواغت آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہی طریقے کی بگ باؤس ففرین کی لائی فیڈ کی ہر اپ ڈیٹ سے جڑے ہیں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ بیل ایکن دبانا بھولیں تو ہمارے ہر ایسے اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹیں موسیقی